بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربکا اللذی خلق یارب دل مسلم کو وہ زندہ تمنہ دے یارب دل مسلم کو جو قلب کو درمہ دے جو روح کو ترپا دے یارب دل مسلم کو وہ زندہ تمنہ دے یارب دل مسلم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز والدین اور عزیز طلبہ و طالبات اسلام علیکم جماعت پنجم گزشتہ لیکچر میں ہم نے سبق نمبر نو ہمارے پیشے کی پڑھائی اور مشک مکمل کر لی تھی آج ہم اس سبق کے املاح کے الفاظ اور دیگر کام کریں گے سٹوڈنٹس سب سے پہلے آپ سب اپنی کافی کھول لیں تاکہ آپ کام ساتھ ساتھ لکھ سکیں جی اردو علف کی کافی کھول لیجیے املاح کے الفاظ املاح کے الفاظ جی پہلا لفظ ہے گرو کیا لفظ ہے یہ گرو جی دوسرا لفظ ہے جوشو خروش جی کیا لفظ ہے یہ جوشو خروش تیسرا لفظ ہے شکر گزار شکر گزار اگلا لفظ ہے تدابیر کیا لفظ ہے تدابیر پانچوں لفظ ہے اجائب اجائب کیا لفظ ہے یہ اجائب چھٹا لفظ ہے توقع کیا لفظ ہے یہ توقع توقع لفظ نہیں ہوتا غلط العام میں کہ یہ میری توقع نہیں تھی توقع غلط تلفظ درست تلفظ ہے توقع یعنی امید ساتھوان لفظ ہے منسلک کیا لفظ ہے منسلک آٹھوان لفظ ہے کلت کیا لفظ ہے کلت تجدید کی علامت استعمال ہوئی ہے یعنی کاف لام لام دو دفعہ لام اس کا مطلب تجدید کی علامت استعمال کی گئی ہے کس وجہ سے دو دفعہ لام کی وجہ سے کس وجہ سے دو دفعہ لام لکھے جانے کی وجہ سے تجدید کی علامت استعمال ہوئی ہے جی کیا لفظ بنائے کل کل لت جی کل لت کل لت کل لت جی آخری زرے مبادلہ زرے مبادلہ جی ڈال کے نیچے زیر نہیں زبر مبادلہ جی زرے مبادلہ زرے الگ ہے مبادلہ الگ جو زیر کی علامت استعمال ہوئی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ترکیب کیا کہتے ہیں ترکیب یعنی ایک لفظ دوسرے لفظ سے آپس میں جڑا ہوا ہے تاکہ معنی آسانی سمجھ آ جائے زرے مبادلہ زرے مبادلہ ترکیب کا استعمال ہوا ہے زیر کی صورت میں جی زیر ترکیب ہے مبادلہ مبادلہ سمجھ مبادلہ 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 جی الفاظ مانی جی پہلا لفظ ہے قلت جی پہلا لفظ ہے قلت یعنی کمی قلت کا مطلب ہے کمی کیا مطلب ہے کمی دوسرا لفظ ہے شکر گزار شکر گزار شکر گزار کا مطلب ممنون جی تیسرا لفظ ہے ملہ ملہ جی ملہ ملہ کا مطلب کشتی چلانے والا چوتھا لفظ ہے چوتھا لفظ ہے منزر منزر کیا لفظ ہے یہ منزر منزر جی منزر کا مطلب ہے نزارہ جی جی پانچوہ لفظ ہے تن تن دہی تن دہی تن تن کا مطلب محنت لگن بھی کہہ سکتے ہیں محنت یا لگن چھٹا لفظ ہے پیشا 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 ور پیشا ور کا مطلب ہنر مند ہنر مند ساتھا لفظ ہے توقع جی توقع کا مطلب امید کیا مطلب ہے امید جی آٹھا لفظ ہے دوا فروش دوا فروش دوا فروش کا مطلب دوا بیچنی والا نوہ لفظ ہے فراہم کرنا فراہم کامت لگ مہیا دسوان لفظ ہے موند سالک جی کیا لفظ ہے موند سالک موند سالک کا مطلب جڑا ہو ہوا جڑا ہوا ایک دوا دوبارہ پڑھتی ہیں کلت کمی شکر گزار ممنون مل کشتی چلانے والا منظر نظارہ تند ہی محنت پیشا ور ہنرمند توقع امید دوا فروش دوا بیچنے والا فراہم محیا منسلک جڑا ہو املا املا کے الفاظ اور الفاظ معنی مکمل ہونے کے بعد اب ہم سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی دیئے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں آپ کتاب صفحہ نمبر تری سٹھ جی صفحہ نمبر تری سٹھ سکسٹی تھری کھول لیں صفحہ نمبر تری سٹھ جی سوال نمبر چار دیئے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں جی دیئے ہوئے سوالوں سوالوں کے جواب لکھیں دیئے 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 ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں جی پہلا سوال ہے کسی بھی پیشے یا ہنر کو اپنانا کیوں ضروری ہے جی کیا سوال ہے کسی بھی پیشے یا ہنر کو اپنانا کیوں ضروری ہے میں سوال ڈوٹڈ فارم میں لکھ رہی ہوں لیکن آپ نے اپنی کافی پر سوال مکمل لکھ نا ہے کسی بھی پیشے کیوں ضروری ہے ضروری جی جی جواب ہے روزی کمانے کے لئے روزی کمانے کے لئے کے لئے اور اپنی ضروری ضروری اپنی ضروری کو پورا اور اپنی ضروری کو پورا کرنے کے لئے کرنے کرنے کے لئے کسی بھی کسی بھی پیشے یا پیشے یا ہنر کو اپنانا ضروری ہے جی سوال ہے کسی بھی پیشے یا ہنر کو اپنانا کیوں ضروری ہے جواب ہے روزی کمانے کے لئے اور اپنی ضروری کو پورا کرنے کے لئے کسی بھی پیشے یا ہنر کو اپنانا ضروری ہے سوال نمبر دو سوال نمبر دو ہے ملا اور مائی گیر کہا اور کیا کام کرتے ہیں ملا اور مائی گیر مائی گیر مائی گیر مائی گیر کیا کام کرتے ہیں گیر 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 ملہ پہلے ہم ملہ کے بارے میں لکھیں گے ملہ دریاں میں دریاں میں لوگوں کو لوگوں کو کے ساتھیں گے موسیقی لوگوں کو کشتیا کے ذریعے کے ذریعے کے ذریعے ایک جگہ سے ایک جگہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری جگہ لاتے دوسری جگہ لاتے اور لے جاتے ہیں جی سوال تھا کہ ملہ ملہ کیا کام کرتے ہیں ملہ دریاں میں لوگوں کو کشتیوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ لاتے اور لے جاتے ہیں اب ہم نے دوسرا سوال کا حصہ کرنا ہے ماہیگیر 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 سمندر اور دریاؤں سے اور دریاؤں سے سمندر اور دریاؤں سے مچھلیاں پکڑ کر مچھلیاں پکڑ کر مچھلیاں پکڑ کر اپنی روزی کماتے ہیں جی پچھلیاں پکڑ کر اپنی روزی کماتے ہیں سوال نمبر تین کسی امارت کی تعمیر کے لیے کن لوگوں کی ضرورت پیش آتی ہے دی کسی امارت کسی امارت کی تعمیر ضرورت پیش آتی ہے ضرورت پیش آتی ہے جی جواب ہے اس کا کسی امارت کی جواب ہے کسی امارت کی تعمیر کے لیے تعمیر تعمیر کے لیے راج مستری سکتا سکتا کی علامت کا استعمال آپ نے لازمی کرنا ہے انگلیش میں اسے کومہ کہتے ہیں اردو میں اس علامت کو کیا کہتے ہیں سکتا کیا کہتے ہیں سکتا سکتا کی علامت آپ نے لازمی استعمال کرنی ہے جی راج مستری راج مستری سکتا کی علامت مزدور جی 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 موسیقی 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 اور برای وگر اتی ضرورت تیش ضرورت تیش آتی ہے ضرورت پیش آتی ہے کسی عمارت کی تعمیر کے لیے راج مستری مزدور الیکریشن پلمبر اور بڑھائی وگرہ کی ضرورت پیش آتی ہے سوال نمبر چار سوال ہے دا ذری ماہرین کا کیا کام ہے ظری ماہرین کام ہے زرعی ماہرین کا کیا کام ہے کسام کی ساتھ ساتھ کی ساتھ ساتھ کی ساتھ ساتھ زرعی ماہرین بی زیراعت 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 کے شعبے کے شعبے میں کے شعبے میں کام کرتی ہیں تاکہ 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 فصلوں تاکہ فصلوں اور موسیقا زری زمینور زری زمینور کو مختلف بیماریوں سے بیماریوں سے محفوظ رکھا جا سکے رکھا جا سکے محفوظ رکھا جا سکے بہترین محفوظ رکھا جا سکے بہترین عدویات بہترین عدویات عدویات بہترین استعمال سے استعمال سے استعمال سے استعمال سے زمین سے زمین زمین سے زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کی جا سکے زمین زمین سے زمین سے زیادہ پیداوار حاصل حاصل کی جا سکے سوال نمبر پانچ پانچ گھر سے سکول آتے ہوئے آپ نے کن پیشوں سے وابستہ افراد کو دیکھا کوئی سے دو کے بارے میں بتائیں جی سوال نمبر پانچ گھر سے سکول بارے میں بتائیں بارے میں جی کیا سوال ہے گھر سے سکول آتے ہوئے آپ نے کن پیشوں سے وابستہ افراد کو دیکھا کوئی سے دو کے بارے میں بتائیں یعنی جب آپ گھر سے سکول آتے ہیں تو آپ کے جو بھی لوگ آپ کو نظر آتے ہیں وہ کن پیشے سے کس پیشے سے منسلک ہیں ان کے بارے میں بتانا ہے پیشے کا نام بھی اور ان کا کام بھی جی جواب ہے اس کا اس سوال کا جواب ہے سکول لفظ سکول اور سکول سکول یا اسکول آتے ہوئے آتے ہوئے آتے ہوئے آتے ہوئے خاک کو دیکھا جو جو سڑک پر جھاڑوں جھاڑوں لگا کر سڑک ساف کر رہا تھا سڑک سڑک ساف کر رہا تھا جی گھر سے سکول آتے ہوئے میں نے راستے میں خاک روپ کو دیکھا جو سڑک پر جھاڑوں لگا کر سڑک سڑک ساف کر رہا تھا دوسری جگہ دوسری جگہ دوسری جگہ میں نے دوسری جگہ میں نے ریسٹوران میں ریسٹوران ریسٹوران میں خان ساما خان ساما تندورچی تندورچی کو دیکھا خان ساما اور تندورچی کو دیکھا جو ناشتہ بنا رہے تھے جو ناشتہ جو ناشتہ جگہ جگہ بنا رہے تھے جی اور بہت سے اور بہت سے لوگ سبح سوہے رہے اور بہت سے لوگ سبح سوہے رہے ان سے نائشتہ نائشتہ خرید رہے تھے نائشتہ نائشتہ خرید رہے تھے جی جی پانچ سوالات پھو کمل ہو گئے ہیں موسیقا نائشتہ موسیقا ڈی رہے رہے موسیقا سبق نمبر نو کی پڑھائی اور مشک مکمل ہو گئی ہے آپ مشکل الفاظ کی پریکٹس کریں اور اچھے طریقے سے تمام کام اپنی کاپی پر لکھیں اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے اس وقت تک کے لئے الحافظ پھر وادی پارا کے ہر زل کو چمکا دے پھر وادی پارا کے ہر زل کو چمکا دے پھر شوق تماشا دے پھر دوق تقاضا دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمن نہ دے یا رب دل مسلم کو مہروں میں تماشا کو پھر دیدہ بھی نہ دے مہروں میں تماشا کو پھر دیدہ بھی نہ دے دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمن نہ دے یا رب دل مسلم کو بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوکا